پیٹرول کی قیمت میں کمی کی منتظر عوام موت تکتی رہ گئی حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے اور لائٹ سپیڈ ڈیزل اور مٹی کا تیل دس روپے فی لیٹر سستہ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا یکم مئی محنت کشوں کا عالمی دن آج بنایا جائے گا شہر سمیت ملک بھر میں مختلف تقریبات سیمینارز کانفرنسز اور ریلیاں نکالی چاہیں گی عالمی دن پر بھی مزدوروں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف کی یکم مئی کو ریلی کا روٹ فائنل ریلی دوپہر ایک بچے لیپارٹی چوک سے شروع ہو کر فیروسپور روٹ سے ہوتی ہوئی ناصر باق پہنچے گی ریلی کے اقتدام پر ایمران خان کارکونس سے خطاب کریں گے پی ٹی آئی کے سینئر قیادت کا پنجاب حکومت سے رابطہ ریلی کے حوالے سے حکومتی تحفظات دور کر دیئے فباد چوہدری کا کہہ رہے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی قیادت میں بھرپور ریلی نکالی جائے گی تحریک انصاف پر لیپارٹی چوک سے ناصر باق تک ریلی کی اجازت مل گئی استقبالیہ کیمپ نہیں لگائے جائیں گے عدلیہ اور اداروں کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی ڈیپیٹی کمیشنر لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا محنت کش ہمارے ہیرو ہیں جو اور اس کے حلال کما کر معیشت کو مصبوط کرتے ہیں نگران وزیر عالم حسین نکبی کا مصدوروں کے عالمی دن پر پیخام کہا کہ نگران حکومت نے ورکس کے لیے کم سے کم مجرت پچیس ہزار روپے سے بڑھا کر بتیس ہزار روپے کر دی لاہور یہ ہو جائیں ہوشیار آج سے بغیر لائسنس گاڑی مورسیکل چلانے پر جرمانہ ہوگا دو ہزار سی ٹی او لاہور کا بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم لائسنس چیکنگ کے لیے سترہ ٹیمیں تشکیل قانون شکن آناصر کے خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن رمسال ہیلمنٹ نہ پہننے پر پانچ لاکہ کامن ہزار مورسیکلس کے چالان کٹے بغیر لائسنس چونسٹھ ہزار سے زائد قانون کے شکنجے میں آئے اب معافی نہیں کاروائی ہوگی کم عمر ڈرائورز کے خلاف گھیرہ تنگ سی ٹی او لاہور مستنصر پیروز کہتے ہیں کہ کم عمر ڈرائونگ پر مورسیکل گاڑی رکشہ تھانے میں بند کیا شائے گا روہ ماہ پانچ ہزار سے زائد کم عمر ڈرائورز پکڑے مہنگائی مریضوں کی جان کی دشمن بن گئی جان بچانے والی عطبیات کے قیمتوں میں بیس فیصد اضافہ شوگر، کینسر، گردو اور بلڈ پریشر سمیت اسی ہزار عطبیات کے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ترجمان ینگ فارنسسٹ نور مہر نے کہا کہ عطبیات کے قیمت میں اضافہ غریب مریضوں کو زندہ مار دینے کے مترادف ہے چینی مافیا پھے بے لگام روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے لگے دام چینی کی سرکاری قیمت کا نوٹیفیکیشن مکمل نظر انداز مارکٹ پہ چینی ایک سو بیس سے ایک سو پینٹس روپے کلو تک فروغ ہونے لگی چکن سبزیاں اور پھلوں کی اونچی اڑان عوام پریشان مرہی تیس روپے کلو مہنگی برائلر گوشت پانچ سو ستاسی روپے فی کلو ہو گیا سبزی منٹی میں بھی سرکاری نرخ نامے پر عمل نہ ہو سکا شہریوں کا مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کہنے کا مقصد یہ ابھی کلو لینے ہے چھ سو روپے کلو تو یہی جا رہا ہے سو روپے زیادہ ڈال کے تو بندہ بڑا گوشت لے لے پتا تو اگر ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے زیبا کیا ہے ہر چیز ہے تو مہنگی لیکن کیا کریں گریب اوام کھانا تو ہے کھائے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے لیکن ابھی چال رہا ہے سسٹم لیکن ہر چیز ہے بہت مہنگی مہنگائی کے تابر توڑ حملوں نے آوام کو جکڑ لیا گھی آٹا چینی سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ بیوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء فراہمی کی زورتحال نابتلی شہریوں کا سبر جواب دے گیا مہنگائی کی دخائی تابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کا مفت آٹا سکیم میں بیس عرب روپے کی کرپشن کا الزام نگران وزیر اطلاعات عامر میر کا سخت رت عمل کہا کہ آٹا سکیم کو پارٹی کی اندرونی سیاست کی بھینٹ چڑھانا سراسر زیادتی ہے مفت آٹا سکیم میں مبینہ کرپشن کے بارے میں شاہد خاکان اباسی کا الزام تحریک انصاف نے نیب سے تحقیقات کا مطالفہ کر دیا رہنما پی ٹی آئی فواد چہدری نے کہا کہ چیئرمن نیب شاہد خاکان اباسی کے بیان پر تحقیقات کرے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان سے جرمن سفیر آلپریڈ گرانس کی ملاقات باہبی تلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال چرمن سفیر کپتان سے ملاقات کے بعد منصورہ میں امیر جماعت اسلامی راجو الحق سے بھی ملے خدا کرات میں ناکامی پر بڑی تحریک اور لانگ مارچ ہوگا تحریک انصاف نے نئے حکمت عملی تیار کر لی یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ردی کا ٹکڑا اور عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا جائے پی ٹی آئی رہنما فواد چہدری کاٹ ٹوئٹ چہدری پرویت الہی سے سابق گورنر پنجاب اور ارکن سبائی اسمبلی کی ملاقات صدر پی ٹی آئی سے اظہار یکشہتی اور گھر میں چھاپے کی مصمت کی غلام مصطفی خر باو رسوان رانہ تاریخ جاویت ملاقات کرنے والوں میں شامل تحریک انصاف نے مردم شماری کو مسترد کر دیا سینیٹر ایچ آس احمد چہدری کہتے ہیں کہ یہ ایک فراڈ ہے امپورٹڈ حکومت مردم شماری میں بھی دھانگلی سے باز نہیں آئی پنجاب میں قومی اسمبلی کی ساتھ نشستیں کم کی گئیں ابودر شہدڑ اور نجم ساکیب کی آوڈیو لیک چھانبین کے بعد پیسے دینے کا الزام جھوٹ نکلا صحافیوں کو ایسی آوڈیو اور ویڈیو سپون دیتا ہے فواد چہدری کا عالی عدلیہ سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ ہر جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کریں گے گسیر اطلاع سندھ شرجیل انام میمن کہتے ہیں کہ قومی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپاگنڈا کیا گیا پیپلز پارٹی کے ڈیجیٹل میٹ اپ میں کمرزماکارہ حسن مرتضا کی بھی شرکت ہر جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کریں گے گسیر اطلاع سندھ شرجیل انام میمن کہتے ہیں کہ قومی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپاگنڈا کیا گیا پیپلز پارٹی کے ڈیجیٹل میٹ اپ میں کمرزمہ کائرہ حسن مرتضہ کی بھی شرکت عمران خان کے پی میں اپنی دس سالہ کارکردگی بتائیں رہنمہ پیپلز پارٹی کمرزمہ کائرہ کہتے ہیں کہ قوم کو صرف خواب دکھانے اور مخالفین پر مکملات بنا کر جیلوں میں ڈالا گیا عمران خان کے پاس قوم کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ملک میں گندم کی دو کروڑ پچھتر لاکھ میٹرک ٹن ریکارڈ پیداوار وزیر اعظم کا اظہار تشکر شیعباز شریف کی زیر صدارت گندم کی خریداری کا جائزہ اجلا سخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم گورنر پنجاب سے سابق وزیر اعظم شاہد خاکہ نباسی کی ملاقات دونوں رہنماؤں نے سیاسی معاشی صورتحال کے بارے میں تبادلے خیال کیا گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ حکومت کو یک سوئی سے کام کرنے کا موقع ملنا شاہیے ترقیاتی اسکیم کے ٹھیکے قیمت میں دو عرب روپے رشوت کا الزام سابق وزیر اعظم چوہدری پرویز الہی کے خلاف ایک اور مقدمہ درش مقدمہ انٹی کرپشن گنجراوالا نے سٹورس ریپورٹ پر اپنی متعیت میں درش کیا کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں نگران وزیر اعلا محسن نقبی کا ٹویٹر محاس سے اعلان کہا کہ ٹیم چوہدری پرویز الہی کو گرفتار کرنے گئی چوہدری شجاعت کی گھر پر دھاوے کا افسوس ہے وردن واپسی پر ایکشن لوں گا ہائر ایجوکیشن کمیشن سے چھیڑ شار صوبائے ای ایش ای سی اور تعلیمی حلقوں کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے آرڈینس میں ترمیم پر تحفظات تابق وزیر تعلیم عمران مسعود کہتے ہیں ترمیم ایسی ہوں جن سے تقویت بھی لے مایا ناز کرکٹر صدرہ آمین کی سی آئیے ہیڈکوارٹس آمد پیملی کے ہمراپ ایس ایس پی سی آئیے سے ملاقات کی لیاقت علی ملک نے قومی کرکٹر صدرہ آمین کو تحایس دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا پاکستان ایوی کلچرالسٹ گلیٹ کی جانب سے عالی نسل کے توتوں کا میلہ مختلف رنگ و نسل کے دیدہ سے پرندے نمائش کی زینت بنے خوبصورت توتوں نے دیکھنے والوں کو اپنے حسن کا دیوانہ بنا لیا موسیقی